پروگرم پانچ کے پنچ کے ساتھ میں ہوں آصف رشید جمہو کے سٹوڈیو سے براہ راست ناظرین اس پروگرم میں ہماری کوشش رہتی ہے کہ اہم ترین موضوعات پر ہم گفتگو کریں وہ تمام معاملات جو دور حاضر میں سب سے زیادہ سرکیوں میں رہتے ہیں ہم اور آپ سب کے ساتھ ان معاملات کا لینا دینا ہے براہ راست ہم سے تعلق ہے وہ سارے معاملات جن کو ہم ترجیحات میں شامل کر کے اس پروگرم میں نہ صرف خود اس پر اپنی بات رکھتے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ مہمانوں کی آرابی حاصل کرنے کی کوشش رہتی ہے آج پانچ کے پنچ میں ہم جمہو کشمیر کے سیاسی اور سلامتی معاملات سے ذرا ہٹ کر ایک اور اہم ترین معاملے پر بات کریں گے جس پر جیسے ہی یہ بات سامنے آئی کہ اتر پردیش کے اندر ایک نیا قانون بن رہا اور وہ بھی لب جہاد کے معاملے پر اور دوشیوں کو عمر قید کی سزا دی جائے گی یا نہیں اس پر سوالات پوچھے جانے لگے تو ترہ ترہ کی باتیں کی جانے لگی سیاست کافی زیادہ تیز ہوئی تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ خاص مہمان بھی جوائن کریں گے آج اسی موضوع پر ہم باتچیت کریں گے چرچہ ہوگی اور آپ کو بتائیں گے کہ آخر ایسی کیا ضرورت پڑی کی گزشتہ چار سے پانچ برسوں کے دوران دوہزار بیس اکیس میں جب ان قوانین میں سنچودن کیا گیا یا ترامیم کی گئی تو اس کے بعد دوبارہ سے سخت قانون بننے کے بعد تین چار برسوں کے اندر ہی نئے سرے سے قوانین کو بنانا پڑا اور سخت سزاؤں کا اعلان کیا گیا یا بندوبست کیا گیا اس پر بات کریں گے ساتھ ساتھ جو قانون تبدیل ہوا ہے تبدیل ہونے کے بعد یا اس میں ترامیم کی گئی ہیں سنچودن ہوا ہے اس میں کیا وجوہات ہیں کیا فیصلے کے پیچھے کتھ کی تھوڑی باریکیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور قانون کے جو جانکار ہیں ماہرین ہیں یا جو وہ ویشش شگے جو لاؤ ایکسپرٹس کہ لیجئے لیگل ایکسپرٹس کہ لیجئے وہ اپنی رائے رکھیں گے تو آپ کو کم سے کم یہ سمجھ میں آئے گا کہ کیا ایک سٹیٹ ایک ریاست ایک راجع کی سرکار اس طرح کیسے قانون بنا سکتے یا نہیں اور پھر جو سینٹرل لاؤز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کیسے یقینی ہے اس تعلق سے بات کریں گے اس سے پہلے آپ کو اپ ڈیٹ دینا بھی ضروری ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ نہ سیف ٹیلویجن سکرین پر بلکہ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آپ ہمارے ساتھ جوائن کریں گے اوفیشل ویب سائٹ www.nglistan.in پر ایک کلک کریں گے ہندی اور اردو میں آپ کو انگریزیب کے ساتھ ساتھ خبریں دیکھنے اور پڑھنے کو ملیں گی تو وہاں پر بھی پورا کانٹنٹ آپ کے لئے اویلیبل رہے گا اس پروگرم کو لے کر سب سے پہلے آپ کو اپڈیٹ دیتی چلیں کیونکہ گیر قانونی تبدیلی مذہب ممانت یعنی ترمیمی بل جو تھا وہ پاس ہو چکا ہے اتر پردیش کی ریاست سب سے پہلی ایسی بڑی ریاست یا صوبہ بنا ہے جہاں پر یہ قانون بنے اور اتر پردیش کی یوگی سرکار نے قانون میں ترمیم کرنے کے بعد بلاخر یہ فیصلہ لیا اور یہ قانون بنایا کہ ریاست میں لب جہاد پر اب دس سال کی عمر قید دس سال کی جو سزا ہوتی تھی وہ عمر قید میں تبدیل کر دی گئی ہے جرائم میں سزاؤں کو دھگنا کرنے کی تجویز بھی ہے پیش کر دی گئی ہے جس پر ایک طرح سے موہر لگ چکی ہے اور بازابتہ طور پر قانون کی شکل میں اتر پردیش کے اندر کل تک جو بل تھا صرف آپ سب کے سامنے ودھیک تھا وہ آج قانون کی شکل لے چکا ہے اتر پردیش ریاست ملک کی تمام سٹیٹس اور یوٹیز میں پہلی ایسی سٹیٹ بنی ہے پہلا ایسا راجب بنا ہے جہاں پر یوگی سرکار نے یہ قانون لیا ہے اور ریاست کے اندر لب جہاد کے دوشی قوم رقید کی سزا دی جائے گی سرکار نے کل یعنی سنوار کو اس معاملے میں ہم نے دیکھا تھا کہ ودھیک پیش کیا تھا ایک بل پاس کیا گیا تھا جس پر کانگرس کی طرف سے سماجوادی پارٹی کی طرف سے سوالات اٹھائے گئے تھے اور یوگی سرکار نے یوپی ویدھان سبا میں بازبتہ طور پر یہ جو گیر کانونی طور شادیاں ہوتی ہیں گیر کانونی تبدیلی مذہب ممانت کا معاملہ تھا جو ترمیمی بل تھا وہ آج پاس ہونے کے بعد سے ہی کئی بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں جتنے بھی جرم ہوں گے ان میں سزاؤں کو دگنا کرنے کی تجویز دی گئی ہے جو پرستاو ہے وہ ہے اور جو پرادھان ہیں وہ بھی آپ کو تھوڑی دیر میں اور سمجھانے کی کوشش کریں گے اور ساتھ ساتھ جو مہمان اس کا رکم کا حصہ بنیں گے ان کی بات بھی سننے کی کوشش کریں گے جو افرادی ہیں ان کو سزاد دگنی ملے اس کا پرستاو ہے اور جو پیڑے تھے جو لوگ متاثرہ افراد ہوں گے جن کے ساتھ کہیں پر بھی گیر کانونی کوئی عمل ہوتا ہے تو ان کو کیسے پروٹیک کرنے کی کوشش ہے وہ سمجھنے کی ذرا کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے یہ کانون اصل میں ہے کیا اس کی کچھ باری کیا ایک ریپورٹ کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد بہت ساری سٹیٹس اور یوٹیز اسی طرز پر کام کریں لیکن اتر پردیش کے اندر اس فیصلے کے سیاسی مائنے کیا ہے اس ریپورٹ سے پہلے دیکھے گا اور اس کے بعد مہمانوں کے پاس سیدھا چلیں گے اب یوپی میں اپرادیوں کی گھیر نہیں اپراد کرنے پر بچائے گا کوئی نہیں اپرادیوں نے کھائی قسم اپراد نہ کریں گے ہم اپراد نپٹارے میں یوپی نمبر 1 مچہ سیاسی گھماسان تو اتر پردیش کو اتتم پردیش بنانے کیلئے یوگی سرکار دھن رات کڑی مہنت کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے یہی وجہ ہے کہ یوگی سرکار کی مہنت زمین اس طر پر رنگ لاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ سب سے بڑے راججی یوپی میں یوں تو کرائیم کو لے کر ہمیشہ سے سرکار کھٹ کرے میں کھڑی رہتی ہے اور پردیش میں کانون ورسطہ کو لے کر لگاتار ویپک سرکار پر حملہ ور ہوتا دکھائی دیتا رہتا ہے لیکن سوبے کے مکھیا یوگی آدھتنات کانون ورسطہ کو لے کر بہت گمبھیر ہے اور انہوں نے سنکلپ لیا ہے کہ یوپی کو اپراد مخت بنا کر رہیں گے ایسے میں ان کا سنکلپ ساکار ہوتا نظر آ رہا ہے خود سیم یوگی نے ویدھان سبا میں پردیش کی کانون ورسطہ کو بہتر بتاتے ہوئے یوپی کو اپراد نپٹارے میں نمبر ون بتایا ہے اپراد سے جڑے ہوئے ماملوں میں بلاککار کے ماملوں میں نابالکوں کے ساتھ جو ان کے سیکسوال اریسمنٹ سے جڑے ہوئے جو ماملے تھے ورسوں سے پینڈنگ تو سپینڈنگز کو پورا کرنے کے ساتھ آج مجھے بتاتے ہوئے پسندتا ہے کہ اس طرف دیس دیس کے ان ٹاپ تھری راجیوں میں ہے سکیشن پردالی کو ناغو کرنے والا راجی بھی ہے اور اس میں دیس کے اندر نمبر ایک ستھان پر یوپی کا ستھان ہے یوپی میں اب اپرادی ہو یا باہو بلی یوگی سرکار کی کاروائی سے کھل بلی مچی ہوئی ہے سیم یوگی کانون ورسطہ کھولے کر سمجھ سمجھ پر ادھیکاریوں کے ساتھ میٹنگ کر آوشک دشا نردیش دیتے رہتے ہیں اس بیچ سیم یوگی نے ویپخش کے آروپوں پر پلٹوار کرتے ہوئے ویدھان سبھا میں صاف کر دیا ہے کہ یوپی کی کانون ورسطہ بےہتر ہو گئی ہے اتنا ہی نئی مہیلہ اپرادوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان کی سرکار نے ہر ایک جلے میں مہیلہ تھانا بنایا ہے جس پر سرکار کا پورا فوکس ہے اتنا ہی نئی سیم یوگی نے سپا پر کٹاکش کرتے ہوئے کہا کہ مہیلاؤں کے خلاف اپراد میں زیادہ تر سپا کے لوگ شامل ہیں یوگی سرکار کا شکنجا مہیلہ اور بال اپراد اپراد مافیا کانون ویوستہ دھرمانترن پر سکتی لاؤ جہاد اتنا ہی نئی مہیلہ اپراد کی ماملوں پر لگام کچنے کے لیے بہت سکت قدم اٹھایا ہے یوپی میں اب لاؤ جہاد کے ماملیں روکنے کے لیے ایک سکت کانون بننے جا رہا ہے جس میں لاؤ جہاد کا اپراد صدھ ہونے پر عمر قید کی سزا کا پراؤدھان ہے اس کانون میں کئی اپرادوں کی سزا بڑھا کر دوگوں نہیں کر دی گئی لاؤ جہاد کے تہت کئی نئے اپراد بھی اس میں جوڑے گئے ہیں نئے کانون میں کیا کیا پراؤدھان دوشی پائے جانے پر 20 سال کی کیا ہے آجیون کارواز کا بھی پراؤدھان کوئی بھی درج کرا سکتا ہے ایفائیڈ پیڑیت باتا پیتا یا بھائی بہن کی موجود کی ضروری نہیں ستر نیالے سے نیچے کی کوئی عدالت نہیں کرے گی سنوائے زبانت کے لیے اس سرکاری وکیل کو موقع دینا ضروری سبھی اپرادوں کو گیر زمانتی بنایا گیا ہے 2020 میں بنایا گیا تھا پہلا کانون پہلے دس سال کی سزا کا پراؤدھان تھا یوں تو پردیش میں لاؤ جہاد کی کئی گھٹنائیں سامنے آتی رہی ہیں سیم یوگی کئی بار اس ماملے پر سکتی برطنے کے نردیش جاری کر چکے ہیں سیم کہہ چکے ہیں کہ جھوٹ بول کر ہندو لڑکیوں کو پریم جال میں فسانے کی گھٹنائیں برداشت نہیں کی جائیں گے لاؤ جہاد جیسی گھٹنائیں لخنو بریلی بہرائج اور پششوی یوپی کے علاقوں میں سامنے آ چکی ہے جس کے بعد سیم یوگی نے پردیش سے اس طرح کے اپرادوں کی خاتمے کے لیے بیڑا اٹھایا ہے اور اتر پردیش کو اپراد مکت یعنی اترم پردیش بنانے پر جھٹے ہوئے ہیں چل یہ ریپورٹ آپ نے دیکھ لی ہے اور سزا دگنی کرنے کا پرادھان اور اب جب کانون بن ہی گیا ہے تو اس میں کیا چینجز ہونے والی ہیں سال دوہزار بیس اور اکیس میں کیا تھا دوہزار چوبیس پچیس میں جا کر کیا ہوگا اور یہاں سے آگے کیسے کام ہوگا لائنڈ آرڈر کی سیچویشن بہتر ہوئی تو نئے سیرے سے اس پر بہت پہلے سے کام چل رہا تھا اور لف جہاد کا مندہ آپ کو یاد ہوگا کہ دوہزار سترہ کے جب ویدھان سبا کے چناو بھی ہو رہے تھے تو اس سمیے بھی کافی زیادہ گونجا تھا اور بی جے پی نے سب سے زیادہ اس پر کام کیا تھا اور آہیستہ آہستہ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ اپرادی اس طریقے سے بھی لڑکیوں کو اپنے اپراد کا شکار بنانے لگے یا ان کو پریشان کرنے لگے کہ بات جب شادی تک بھی پہنچتی ہے تو دھرم اور جاتی کو چھپا کر یا شناخت پہچان چھپا کر اس طریقے سے شادیاں کی جاتی ہیں یہ برداشت نہیں کیا جائے گا یہ بار بار کہا جاتا رہا اور ایڈ دینڈ آف دن ڈی جس چیز کا انتظار تھا وہ تقریبا ہوا کانون بن گیا اب ذرا اس پر ان لوگوں کی بھی رائے لیتے ہیں جو لگاتار اس پر بات بھی کر رہے تھے اور میں نے شروعات میں کہا کہ لیگل ایکسپرٹس ہم سے بہتر جانتے ہیں جو کچھ ایسے سوال ہیں جن کا جواب شاید پولیٹیکل پارٹیاں یا ان سے جڑے ہوئے جو نیتا ہیں یا کئی پروکتہ ہیں جن سے ہم نے سوال صبح سے کیا لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں کیوس اور کنفیوجن پیدا کر رہے ہیں وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے اور ان چیزوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ تین خاص مہمان اس وقت جوائن کر چکے ہیں اشونی شاہی صاحب ہے ہمارے ساتھ جو کہ پروکتہ ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے بہت بہت شکریہ دھنیواد اور بہت سواگتہ آپ کا پانچ کے پنچ میں ہمارے ساتھ آشش مشرا جی ہیں پروکتہ ہیں کانگرس سے ہمیں جوائن کیے ہیں تینکیو سو بچ وقت دینے کے لیے آشش جی اور پرمود کمار جی ہمارے ساتھ ہیں سینئر وکیل ہیں سپریم کورٹ آف انڈیا کے ہمارے ساتھ اس وقت جوائن کی ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ دھنیواد اور ویلکم کہیں گے آپ کو پروگرام میں حاجی نازم خان اسلامیک سکولر ہے تھوڑ دیر میں وہ بھی ہمارے ساتھ جوائن کریں گے ان سے بات کریں گے ان کا بھی پوائنٹ آف اپینین لینے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے پرمود جی میں آپ کے پاس آوں گا سال جیسے میں نے شروعات میں کہا کہ دوہزار بیس اکیس میں کہا گیا کہ بہت سخت قانون بنائے گئے ہیں اب یہاں سے آگے کسی کو نہیں بکشا جائے گا کیا چینجز ان تین چار سالوں میں نظر آئیں اور کہاں پر کمی رہ گئی لیگل ہی جس کو آج دور کرنے کی کوشش ہوئی اور اب قانون کی شکل میں دوہزار چوبیس میڈ میں آتے آتے یہ فیصلہ لیا گیا کہ اب پرافدان کی بھی ضرورت ہے سنشودن کی بھی ضرورت ہے اور جو سخت قانون بنانے کے بعد کہی جا رہی تھی ایسی کیا ضرورت پڑی کہ تین چار برسوں میں پھر سے ایک اور چینج اور وہ بھی بڑے پیمانے پر لانے کی راجے کے اندر سرکار نے ایسا سوچا ہوگا آپ کی نظر میں یہ جو لب جہاد کا مسئلہ ہے خاص کر کے پسچمی یوپی میں جہاں پہ ایک بیسے سمودائے کے جو لوگ ہیں جو الفسنکک لوگ ہیں ان کے دوارہ جو ہے اس کی سنکھیا بہت تیجی سے پڑھ لاتا ہے ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کینسر کی طرح سے پڑھ لاتا اور وہاں کے جو دوسرے سمودائے کے لوگ تھے وہ بڑے ان سے پریشان تھے تو ایسی حالت میں ایک سرکار کا اتردائی تو بنتا ہے کہ وہاں law and order کو maintain کر کر کے سب کو سموئی جت ڈھنگ سے نیایک بیوستہ کیا جائے اسی پریاس کے سندر میں جو پہلے قانون بنا ہوا تھا جیسے انگریجو کے سمیم بھی بنا ہوا تھا لڑکیوں کو بالا پسالہ کرتے ریپ کرتے تھے اس میں تین سو شتر آئی پی سی کا مسئلہ ہوتا تھا اس میں کانسپیریسی ہوتا تھا اس میں کئی لوگ کر کے ایک سو بیس بھی لگتا تھا تھرٹی فور لگتا تھا کہ کئی لوگ مل کر کے کرتے تھے اسی طرح سے دھمکی دیتے تھے پانسو چھے لگتا تھا لیکن کوئی اسپیسل ایسا نہیں تھا کہ جس میں یہ ایکٹ بنا کر کر کے اس میں لاغو کیا جا سکتا تھا جو دھرم پریورتن کے نام پہ کیا گیا ہو اس کے لیے سرکار نے جو یوپی سرکار نے بہت گمہرتہ سے پہل کرتے ہوں 2017 میں یوپی دھرم پریورتن پرتیسے سنسودھن بیدھیک پیس کیا اس کے بعد انہوں نے ایمنڈمنٹ کیا 2021 میں اور ابھی جو ہے تین سال کے بعد 2024 میں اسی ایکٹ میں جو ایمنڈمنٹ کرتے ہوئے جو ابھی پیدھیک لائے ہیں اس میں جو سجا کا پراب دھان تھا جس میں جتنا تھا اس کو قریب قریب جو ہے اس میں دھگنا کیا تھا اس کا یہ ریجلٹ تھا جیسے ابھی جو 2021 میں جو اس کے لیے بیدیوت قانونی جامعہ پہنائے گیا تھا جس میں یہ دیا گیا تھا دس سال کی جرمان سجا اور پچاس جار کا جرمانہ تھا جی اب وہ جو وہی سجا کو تقریباً آجیون کر دیا گیا ہے اور جو جرمانہ ہے اس کو جو ہے دو لاکھ سے پانچ لاکھ تک کے کر دیا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس لیے کیا گیا تھا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اتنے سکت سجا ہونے کے باپ جود بھی جو لب جہاد کی جو سنکھیا میں کمی نہیں آ رہی تھی اس میں لوگ سوک نہیں سکھ رہے تھے تو اس کے لیے تھوڑا کٹھور یہ میسج جائے لوگوں میں اور کٹھور اس میں سجا کا پرابدھان ہو تاکہ اس کا مسیوج نہ کر سکے دوسرا یہ تھا کہ اس میں کئی لوگ چھپا کر کے کام کرتے تھے اسمگلنگ کرتے تھے نوالک لڑکیوں کو جو ہے جووردستی پہلے تو گمراہ کر کے بھی کرتے تھے اس کے بعد جووردستی کرتے تھے ریچرڈ کیا ہوتا تھا کہ بل ایک لڑکی برواد نہیں ہوتی تھی اس کا پورا پریوار برواد ہو جاتا تھا دیکھیں آج بھی کچھ سماج میں ایسا جب دیکھا جاتا ہے کہ لڑکیوں کو کوئی آدمی اس کے ساتھ جبرن یا گلا پسلا کر کر کے کچھ سادھی کر لیتا ہے یا اس کا سیل بھنگ ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے اس کے بعد اس کا ایفیکٹ ان کے پورے پریوار ایمن دور دور کے رشتہ داروں ٹھیک ہے میں اس پر دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا لیکن ایک چیز مجھے اور بھی بتائیے گا پرموت جی کہ اگر کیا ایک سٹیٹ کیا سٹیٹ کے پاس یہ آثورٹی ہوتی ہے سٹیٹ کانون بنا سکتی ہے اور پورے راجی کے اندر اس طرح کی سے لاغو یعنی کامپیٹنٹ آثورٹی جو ہم کہتے ہیں وہ سٹیٹ ہے جی جی دیکھئے جو ہمارے سمبیدھان میں پرابدھان دیا گیا ہے جو کنکرنٹ میں ہے تو کنکرنٹ جو سوید ہے اس میں ہے کہ تینوں کر سکتے ہیں سنٹرل گورنمنٹ بھی کر سکتا ہے اسٹیٹ گورنمنٹ بھی کر سکتا ہے اور دونوں گورنمنٹ مل کے کر سکتا ہے تو اس لیے یہ اس کے پاس جو سرکار کے پاس پل آثورٹی ہے کہ وہ کیسے لاغو آرڈر کو اپنے اسٹیٹ میں کنٹرول کریں اور اس کے لیے جدی سموچت ان میں بدلاب کیا جاتا ہے یا اس کے لیے جو روک کام کے لیے کوئی بھی اپائی کرنا ہوتا ہے تو میں سمجھتا 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 ساسن یوگ ہے آپ دیکھوں گے امریکہ ہو یا کوئی بھی کنٹری ہو جو بکشت راج ہو اس میں جو سب بیوستہ بہت ہی اسموط ہونی چاہیے سرل ہونی چاہیے آسان تک ہونے چاہیے اور سخت سخت ہو چاہیے سو دیکھ کہ وہاں پہ کم سے کم کاروائی ہو کم سے کم لوگ پریشان ہو پریشانی سے بچے میں اشوانی شاہی صاحب ہمارے ساتھ بی جی پی سے ہیں آدھار کے مطابق سزا تہہ کی جانی چاہیے جو اس میں پراہدھان ہے یہ آپ کو سرکار میں بیٹھ کر کہ آپ کو صحیح لگتا ہے جس پر سب سے زیادہ سوال اٹھا رہا کہ آپ سزا تو دے رہے لیکن چنن کر پک اینڈ چوز والی یہ پولیسی ہے اس میں ایسا کوئی پراہدھان تو نہیں ہے کہ کسی بیسیش جاتی کو بیسیش دھرم کو کئی تارگیٹ کیا گیا اس میں اس پاس روپ سے چھوٹ ہے اگر آپ سہمتی سے سادھی کرنا چاہتے ہیں تو دو مہینے پہلے مجس ٹیٹ کو ایک اپلیکیشن دیجئے کہ ہم اموک دھرم سے ہیں اموک چیز دینا پڑتا ہے لیکن آج ایک پرثہ چل گئی ہے نام چھپاؤ اور لڑکیوں کو بھاک خسلا کر سادھی کر لو اور سادھی کے بعد دیکھئے کئی جگہ سادھی کا جھانسہ یہاں پر سوٹ کے سکانڈ کئی ہوئے اب بریلی میں ایک مولانا نے دھرم پریورتن کا دھمکی دے دیا اور کہا کہ ہم کرائیں سادھی کرائیں گے دھرم پریورتن کرائیں گے ایسی ہماکت لوگ نہ کر سکے اس لیے اتنا بڑا اور کڑا کانون بنا جہاں تک ہمیں پتا ہے انہوں نے پرمیشن مانگی تھی جو ان کی چٹھی میں بھی تھا کہ ہم نے پرمیشن آس پاس جب کانون میں سنچودن کیا گیا سخت بنایا گیا کانون دوہزار بیس کے بعد ہی سارے پرامدھان یہ جو ہیں جن میں چینجز لائی گئی ایسی کیا ضرورت محسوس کی گئی اچانک سے اور پھر جب لف جہاد والی بات آتی ہے تو سوال اٹھنا وہی سے شروع ہوتے سن لیجئے میرا جواب سن لیجئے پربو بولی بولی اٹھر پردیس دھرم سمپریورتن پردیشید بیدھیک دوہزار اس میں لف جہاد کہیں نہیں ہے اس میں اس کو تو میڈیا اور بپکش کے لوگ ہمارے آسیز بھائی جو ہے اس کو لف جہاد کا نام دے رہے ہیں ایسا تو نہیں ہے میں میں صبح سے بہت سارے آپ کے پارٹی لیتا ہوں کہ بیان سنیں میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا تھا باقی اس میں تو کہیں ذکر نہیں ہے اس میں اس میں اتنا لمبا نام ہے کہ سب کو یاد ہونا مسکل ہے میں نے پڑھ بتایا آپ کو یاد نہیں ہے تو اس ہے پہلے آپ بتاتا ہوں یہ گھر جمانتی ہے پہلے لوگ چھوٹ جایا کرتے تھے جو سنبھل میں اپراد ہوا سنبھل میں پہلا جو ہے پانچ سال کی سجا ہوئی تھی ایک کروڑ روپے کا جرمانہ جرمانہ جرم نہ کر سکے پہلی چی دوسری چی اگر آپ مان لیجیے کسی طریقے سے آپ جررت کرتے بھی ہیں تو پھر آپ باہر نہیں آ سکتے ہیں یعنی کی اس ماملے میں ہمت کرنا پڑے گا کانون کا ڈر ہوگا شاہشن اور پرساسن کا ڈر ہوگا کہ بھائی اگر ہم گلت کریں گے تو ہمیں پرساسن چھوڑے گا نہیں جیسے کی تلاق والا کانون جب نہیں بنا تھا لیکن آپ دیکھئے کتنی کمی آئی ہے اس ڈر سے ہمیں جیل ہو جائے گی کانون بن چکا ہے دیس میں رہنا ہے سمبیدھان اور کانون کمی نہیں آئی یہ بھی آپ کو سرکاری ریپورٹ میں جتنا آپ بتا رہے میں آپ کو بتا رہا رہا ہوں میں آپ کو ریپورٹ کا حوالہ دوں گا جو سرکار کی پریشانی کہاں پر ہے آخر کانون ہے تو سب کو اس سرکل میں لائے گیا ہے پھر لف جہاد یا ایک کسی سمودائے کو اور ایک شبد کو ٹارگٹ کر کے آپ سرکار پر دراصل نشانہ ساتھ نہ چاہتے ہیں لیکن بندوق کئی اور رکھی جا رہی ہے دیکھیں نمشکار آپ کو اور ہمارے پینل میں اپستیت ہمارے راجنیتی کی وشلیشک بندوق کو اور ہمارے بھارتی جنتہ پارٹی کی پروکٹ آشونی بھائی کو سب سے پہلے تو دیکھیں میں بات کہنا چاہوں گا کہ یدی آپ پشتتہ جن نا چاہتے ہیں لف جی کو جن نا چاہتے ہیں اس کو میں آلگ طریقے سے جیسا سندی بچھت کیا جاتا ہے اس طریقے سے میں بتاتا ہوں ہلو جی جی آواز آرہی آواز آرہی آپ continue کریں جی دیکھیں لف محبت چاہتے ہی نہیں کس لیے آپ جب کبھی دیکھیں گے جب جب جہاں پہ دو رشتے جڑتے ہوں آپ سی سممدھ آپ سی سہمتی سے جڑتے ہوں ہر جگہ پہ بگ ڈالنے کا یدی کوئی کام کرے گا تو بھارتی جن پائٹی کرے اور میں کہتا ہوں کہ آپ کانون کو لے کے آنے کی بات کر رہے ہیں اور اوشکتہ کا نصار ہوتا رہا ہے آپ اس کو دھرم کا ایک نیا نام یا نیا روپ کیوں دینا چاہتے ہماری آپتی جو ہے اس بیش کو لے کر رہے اور یدی آپ دیکھنے کے لئے چلے جائیں تو سچائی تو یہ ہے کہ مہلاؤں پر اتیرن اور اتیار چار کہ یدی آپ کیسز دیکھیں تو وہ ساڑھے چار لاکھ کے قریب آکھڑے کہتے ہیں وہ میں نہیں دواء کرنے کا کام کرے گا تو یدی اس کے سامنے اس کو مہلہ کو نیائی دلانے کے لئے کوئی کھڑا ہوگا تو وہ کانگریس پائٹی ہوگی اور گاندھی کی بیچاردھارہ ہوگی اس لیے آج بھی ہم آدھرنی پردھانوانتری نرندر مودی آپ کے آواز بیچ میں بریک ہو رہی ہے میں کہا رہا ہوں کانون سے پریشانی کیا ہے ان شورٹ بتائیے نہیں ہمیں کانون سے کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ کانون جو ہے اس سب کے لیے ایک سامان ہو ٹھیک ہے میں ذرا حاجی صاحب کے بات جاؤں اس کے بعد میں نے وکیل صاحب سے ایک دو ایمپورٹنٹ کوسچنز ہیں جو ہمیں سوچل میڈیا پر سامنے ہمارے ساتھ لوگ دیکھ رہے ہیں جڑے ہیں وہ بھی سوال کچھ پوچھ رہے ہیں حاجی نازم صاحب کہا جا رہا کہ جو بنیادی حقوق ہیں بیسک جو رائٹس ہیں ان کے اگر کہیں پر کوئی وائلیشن نہیں ہو رہی ہے کانون بہت سختی سے دوہزار بیس اکیس میں بنایا ہے کیسیز نہیں رکے پھر سمجھا گیا کہ اس میں اور بدلاو لانے کی ضرورت ہے سنشودن کیا گیا تو پریشانی کس بات کی کیوں اعتراضات صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں یا سوال کھڑی کی جا رہے ہیں اس بات پر کہ یہ صرف کسی ایک پرٹیکلر کھاتے کو کسی ایک گروپ کو ٹارگٹ کرنے کے مقصد سے کسی ایک کو ٹارگٹ کرنے کے ادیش سے بنایا گیا کانون ہے دیکھیں جس طریقے سے بھی لفظ جہاد کی بارے میں باتیں چاہتی جا رہی تھی تو میں سب سے پہلے بتا دوں کہ ان لوگوں کو لفظ جہاد کا مطلب بھی پتہ نہیں ہے لیکن بعد جب آپ نے ان سے اشوانی بحیث سے لفظ جہاد والی بات کری تو انہوں نے لے آگے تین طلاق والا ہوتا اور جبکہ میں انہیں بتا دوں کہ قرآن شریف کے اندر کہیں بھی تین طلاق کا ذکر نہیں ہے پتہ نہیں کہاں سے اس بات کو لے کے آ جاتے ہیں لیکن سویدھان کے طور پر یہ کانون بنا تو اس کا دیکھتے ہیں ہم لوگ سممان کرتے ہیں کیونکہ ہم سویدھان ایک لوگ ہیں سویدھان کو ماننے والے ہیں اور دوسری بات یہ یہ بتا دیجئے یہ کہا ہے انہوں نے کی لفظ جہاد کے نام پر کہ جو مسلمان ہیں وہ اپنا نام چھپا کے اس طریقے کے لڑکی وہ گمراہ نہیں کرے گا اپنے آئیڈنٹی کے لیے بتا رہے تھے پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ دیکھئے اس کا ایک پروچیزر ہوتا ہے میں ان سے ایک بات بتا دوں کہ دیکھئے اگر مسلم لڑکا ہوتا ہے تو ہندو لڑکی ہوتی ہے تو آپ تو اس کو لفظ جہاد کا نام دے لیتے ہیں لیکن جہاں پر مسلم لڑکی ہوتی ہے ہندو لڑکا ہوتا ہے تو آپ اسے گھر واپسی کی بات کیوں کہتے ہیں لیکن جس طریقے سے لفظ جہاد پر یہ کانون جو پاس لیا گیا ہے تو اس کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے دیش کے اندر جس طریقے کا ماحول بنایا جا رہا ہے ایک سمودہ کے لیے بلکل غلط ہے یہ وہی مسلم سمودہ ہے جو جس نے بھارت کو آجاد کرانے کے لیے لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں نازم صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں لفظ جہاد والی بات ہی نہیں ہے آپ دھرم پریورتن زبردستی کروائیں گے فورس فولی کروائیں گے تو کاروائی ہوگی کوئی بھی ہو کسی بھی علاقے کا کسی بھی ریجن کا کسی بھی دھرم کا لفظ جہاد والی تو بات ہی نہیں ہے اس میں سمودہ ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ڈیمیج کنٹرول کرنے والی بات ہے جس طریقے سے پرستیتیاں پچھلے کچھ دنوں میں بنی ڈلی سے یوپی تک ہم نے کافی سیاست گرم دیکھی اور ان سب کے بیچ میں ضروری سمجھا گیا کہ چیزوں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے بھی اس طرح کا فیصلہ ابھی لیا جا سکتا ہے جبکہ چناؤں وغیرہ بھی بہت دور ہیں صرف چناؤں کی بات ہو رہی ہے یوپی میں آپ دیکھیں نا اس دیس میں جھارکھن میں جیرا چلے جائیے آپ آدیوازی پریواروں میں جائیے جو لڑکیاں ہیں ان کی شادی کیا مسلم پریواروں کو دیکھئے اس میں 90% آدیوازیوں کی لڑکیاں ہیں وہاں یہ جبران یہ یہ دھرم پریورتن کا ہی ماملہ ہے وہاں اور اس کا بیرود ہو رہا ہے ابھی کچھ دن پہلے ہمارے سانسد ماننے دوبے جی نے اس ماملے کو اٹھایا اور انہوں نے کہا تھا کہ تین جیلے کو ملاکر ملاکر جو یوٹی بنا دیا جائے انہوں نے اسی دھرم پریورتن کی بات کی اور ہمارے ناجم بھائی کہہ رہے ہیں کی بھائی تلاک پر لے گئے قرآن میں تلاک کا کوئی جکر نہیں ہے تو کیوں ہوتا تھا تلاک بھائی مسلم آبادی میں ہندو میں تو لکھا پڑھی میں تلاک ہوتا ہے لیکن یہ آپ بول کر تلاک کیوں ہوتا تھا یعنی کی قرآن بھائی دیکھیں آپ اپمان کر رہے ہیں اسوانی بھائی میں قرآن کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں کہ تلاک کا ایک الگ پروسیجر ہے لیکن آپ نے جو ایک تلاک والا تین تلاک والا میں نے اس پر آپ کو کہا کہ قرآن کہنا تین تلاک کا کہیں ذکر نہیں ہے جب تلاک کہا جب آپ نے سن لیا نا اب جواب تو سن لیجیے نا ناجم بھائی تو آپ نے دیکھیں آپ نے کہا چلیے آپ کے اس کے جو بھی کار رہا ہو جو بھی رہا ہو وہ آپ لوگ جانے مسلم مسلم بہلا ماتاؤں کو مسلم بہنوں کو اگر اس سے دکت ہو رہی تھی کہ آپ سعودیہ بیٹھے نے پھون پر کر دیا تو وہ چھوڑ دیا آپ نے اب کیوں نہیں ہو رہا میں وہی کہا رہا ہوں کہ ایسوانی جی ایک پروسیجر ہوتا ہے سن لیجی پروسیجر ہوتا ہے کہ آپ چھوٹ کیوں بہت ہے اور اب بھی بھی ناجم جی یہ بتا دے مسلم بیٹی بہن بیٹیوں کے لئے تو آپ انساف میں آرہے لیکن جنتر منطح پر جو بہن بیٹی ہیں ان کو تو انساف ہی تلاک پر ہماری بہن بیٹیوں کو تو آپ انساف کر رہے ہیں جو ہماری بیٹی ہیں ان کے لیے تو کوئی بھی انساف کے بات میں کر رہے ہیں دیکھئے ہم سب کے لیے کر رہے ہیں ہم ڈیو بھائیوں نے بہت دھرم اپنائے تھا چلانے سے نہیں ہوگا آپ لوگوں کو آپ لوگوں کے جب آتما پر چھوٹ ہم لوگ کرتے ہیں تو گلگلانے لگتے ہیں آپ لوگ اس پر جھوٹ بول رہے ہیں ہم چینل پر بھی جھوٹ بول رہے ہیں کانون بھرکیں جوڑ بھول رہے ہیں بھل کو چھوٹ بول رہے ہیں ہم چلنز کر رہے ہیں آپ لوگوں کو لائن پر لانا ہمارا کام ہے ہم سب لیجی ہم اذنب پریورتن کون کر آرہا ہے ہم پریورتن تو آپ لوگ کر رہے ہیں ہم سب لیجی ان پریورتن تو آپ لوگ کر رہے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ دھر واپسی ہو اور یہ اس طریقے ہی ہے جوٹ تو آپ عارض کرتا ہے اسمہ پڑی گری بھی ہے کہاں پر کیا ہے اس کو دھرک پریورتر کس طریقے سے عیسائی کر رہے ہیں اور کس طریقے سے مسلمان کا رہے ہیں اور اس طریقے سے چل آپ ٹھیک ہے اشوانی جی اور اشوانی جی اور حاجی نازم صاحب جو آپ ایک دوسری کو کہہ رہے ہیں جب اس کو لیگل میں کہہ رہا ہوں کچھ چیزیں ایسی ہیں اس کے بعد ایشونی جی رکھ جائیے گا رکھ جائیے گا میں ہمارے ساتھ اس لئے ہم نے سینئر وکیل کو بٹھایا ہمارے ساتھ ایک دم میں رکھوں گا آتیب جی آپ کیا میں مہمان ہوں ابھی بیچ میں اگر بولا ناجیم میاں نے تو آپ نے نہیں رکھا اور اس کے بعد آپ نے رکھ دیا مجھے کہ میں کچھ بولنا جاؤں نہیں میں دونوں کو رکھ رہا ہوں میں دونوں کو رکھ رہا ہوں سوال یو پی پہ تھا آپ کیرلا انگلینڈ پتہ نہیں کہا کہاں پہنچے یہ یہ سوال کا جواب نہیں تھا یہی تو دیس کو گمراہ کرتے ہیں جس جس مددے پہ بات ہو رہی ہے ذرا اسی مددے پہ رہیے گا مددے پہ نہیں آتے ہیں مددے پہ نہیں آتے ہیں ہندوستان سے باہر ہو تو پتا دیجئے باہر نہیں ہے میں سوال کی بات کرتا ہوں ایک پرڈیگلر ٹاپک ہے جس کو بسکس کرنا بہت ضروری ہے مددے سے میں نہیں بھٹکتا ہوں آپ کو نہیں پتا پہلی بار ڈیبیٹ میں بیٹھا ہوں مددے سے نہیں بھٹکتا ہوں نہیں آپ آپ گھوم پھر کے پھر وہ ہندو مسلم والے اس پہ آگے تو ایک طرح سے آپ ادھیکارک پشتی کر رہے ہیں جو یہ آروپ لگا رہے ہیں اس کو آپ صحیح ٹھہر آ رہے ہیں اپنے بیان سے یہ ان کا آروپ یہ ہے ان کا آروپ یہ ہے جو نازم بھی بتا رہے تھے اور آشی جی بھی کہہ رہے تھے کہ آپ ایک پرٹیکلر گروپ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور نازم جی نے کھل کر یہ کہا کہ آپ جب اس قانون کی بات ہو رہی ہے اوورال تو آپ صرف مسلم 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 جواج مکہ منتری بھی بار بار کہہ رہے تھے سوال تو اسی پہ اٹھ رہے ہیں کہ قانون ہے تو سب کے لیے میں جب میں نے جب بولا تو نازم جی بیچ میں بول پڑے اور ساپ آواز نہیں سنائے دی اور آپ نے ایک طرفہ پہنسلہ لے لیا نہیں اردو نہیں ہے یہاں ہندی اردو سب چلتا ہے سب اپنی لینگویجیز ہیں میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں آپ اردو پہ نہیں ہیں ہندی پہ نہیں یہ کوئی ٹاپک نہیں ہے جی کانٹینیو کریں جلدی سے آپ اپنی بات کمپلیٹ کرنے پھر میں جاؤں آشی جی کے پاس بھی اور پرمول جی بھی انتظار میں نے جاہک کسی دھرم کے بارے میں نہیں کہا ہے میں نے کہا کہ کئرلا میں چلے جائیے عیسائی کرا رہے ہیں نارتیس میں چلے جائیے عیسائی کرا رہے ہیں پسچم بنگال جھارکھنڈ میں مسلم کرا رہے ہیں یہ اتر پردیس میں عیسائی اور مسلم دونوں کرا رہے ہیں اور کہاں کرا رہے ہیں دھرہ پریورتن یہ ساموی ہو رہا ہے کسی بھی بستی میں چلے جائیں گے وہاں پر پیسے کا لالہ دیکھر چھوٹ بول کر بہت سا دھرم پریورتن ہو رہا ہے آپ اپنے لوگوں سے پوچھ کہ ہمارے سرکار کے پاس اس چیز کی پوری جانکاری آئی تھی تو اتر پردیس میں ہم کسی کو کانون سے نہیں کھیل لیں دیں گے ہم نے وہی کانون کو کڑا کر دیا ہے اب کسی کی حیثیت ہو کسی اپرادی تتو کی جو دھرہ پریورتن کرائے صرف سادی کی بات چھوڑ دیجئے دھرم بتا کرو نام وہ تو روج ہے دیکھئے نام نہیں بتائیں گے لیکن جو ہے دھندہ کریں گے تو کرے تو ایک کروڑ روپے کی اگر آفقات ہو تو کر لے ٹھیک ہے میں نے آپ کی بات سن لی زرہ میں پرموڑ جی سے بھی ایک سوال کر لوں پرموڑ جی آرٹیکل 14 کانونٹیوشن آف انڈیا جب ہم پڑتے ہیں میں نے اس لئے پوچھا تھا کہ کیا یہ کامپیٹنٹ آفورٹی سٹیٹ ہوتی ہے کہ ایک راجیے اپنے لیول پر فیصلہ لے لیتا ہے آرٹیکل چودھا کی انسار جو ایٹ میانز کانونٹیوشن آف انڈیا پروائیز ایکویلٹی بیفور دل لاؤ اور ایکوال پروٹیکشن آف لاؤز ویدن تیریٹری آف انڈیا ذرا اس کا مطلب سمجھائیے گا کہیں اس کی وائلیشن تو نہیں ہو یہ جب سٹیٹ اپنے لیول پر فیصلہ لے لیتی ہے نہیں آپ کو یہ کہ میں بتا دوں بہت کلیر جو ہے آٹیکل 14 جو ہے ایبری ون ایکوال بیفور لاؤ تو یہاں پہ جو ہے لاؤز سب کے لیے برابر ہے اور اس میں کہیں کسی طرح کا کوئی انتر نہیں کیا گیا ہے دوسری بات جو کنفیوجن آپ لوگوں میں ہے کہ ایک ویسے جو سمودائے کا اس پہ ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے چھوٹی سی بات ایڈ کر رہا ہوں میں نے نہیں کہا صبح سے سات سے آٹھ بیان ہم نے سنے الگ الگ پارٹیز کے جو وپکش کہہ رہا ہے میں یہ کہہ رہا تھا continue کریں آپ نہیں آپ دیکھیں اس کا پہلے نام دیکھیں کیا ہے اس میں صاف لکھا ہوا ہے اب دیکھیں یہاں پر کہیں کوئی ہے جندو مسلم سیکھ ہیسائی کہیں کوئی نام آیا ہے کہیں نہیں ہے یہ ریلیجین ہے تو یہ نشیط روح ہے کہ جدی آپ ریلیجین بنے ہوئے ہیں سب کے لیے ریلیجین کے لیے لو برابر ہے سمیدان سب کے لیے برابر ہے اس لیے کوئی بھی ایک ریلیجین دوسرے ریلیجین کو بالا پھوسلا کر کے جاوردستی سے پرلوبھن دے کر کر کے یا ایک بیسیس پیکیج دے کر کے کہیں بیسیس جو ہے دھن کا پورا لوب دے کر کے اپرطاڑی کر کے یہ کئی بھی دھی ہوتا ہے نوالی کو بھی جو ہے میں آپ کو ایک بتا دیتا ہوں کی کیوں ایسا کیا گیا کیوں جو ہے راج جو ہے باد ہو کر کے اپنی جنتہ کو سربجن کے سوک کے لیے سربجن کے ہیت کے لیے سربجن کے نیائے کے لیے اس نے قدم اٹھایا یہ قدم بہت سراہنی ہے اور یہ میں بتا دوں کہ اجادی ایک چیز اور بھی دور کر دیجئے گا ایک چیز سے کسی سرکار نے اتنی ہماکت نہیں کی تھی یہ پرسنسنگا یوگ ہے کہ یہ سرکار نے یہ قدم اٹھاتے ہوئے اس طرح کا بل آیا کہ اپنے اپنے دھرم کے اندر میں رہیے ایک دوسرے دھرم میں جو ہے کسی طرح سے اچھا پرموت جی اس میں ادھیکتر ہم نے جن کیسیز کا آپ نے ذکر کیا ادھیکتر کیسز جو میں نے بھی دیکھے شاید آپ کی نظروں سے زیادہ کیسیز جو گزرے ہوں گے کہ ادھیکتر ہم نے کیسز میں دیکھا لڑکا دوشی پایا گیا یا لڑکے پر سب سے سنگین آروپ لگے لیکن اسی طرح کی کیسز میں اگر لڑکی گلتی کرتی ہے پھر میں بتایا بلکل بہت اچھا بتایا ابھی میں ایک کیس کر رہا تھا یہ اب بلکل سیملر کیس ایک آگرہ کا انجینئر تھے بہت اچھا فیملی تھے ان کی لڑکی تھی انہوں نے ٹیوزن کے لیے ایک لڑکے کو بلایا سنجوک سے وہ مسلم تھے اور قریب قریب ان کی عمر 45 ہے بعد میں پتا چلا کہ ان کی سادھی تین چار بچے ہیں لڑکی کا عمر اس میں ٹویلت میں پڑھ رہی تھی تو سترہ اٹھارہ سال تھا پڑھانے لگے پڑھانے کے درمیان میں وہ لڑکی کا فریم ہو جاتا ہے لڑکی کو بہلا کر کے وہ لے چلے جاتے ہیں جب لڑکی کے فادہ جو انجینئر تھا ان کو پتا چلا ہے وہ سماج میں بڑے پرتیشتریت آدمی تھے ان کو جیسے ہی پتا چلا تو وہ لڑکی وہ چینج کیے چینج کرنے کے بعد بھی وہ آدمی اس کا پیچھا لڑکی کو چھوڑا نہیں اس طرح سے برین بوس کیا کہ انہوں نے اپنی لڑکی کو سادھی تک کیے سادھی اس کو تلوا کر کے وہ لڑکا بھگا کر کے ڈلی لیا ہے ڈلی میں چار پانچ سال رہ گئے اس کا ریجلٹ ہوا کہ اس فیملی کا سارا رشتہ داروں سے اپنا ناتا چھوٹ گیا ایبن لڑکی سے بھی اس کا ناتا چھوٹ گیا اور پانچ سال کے بعد ان کے ہاں میسے جاتا ہے ڈلی سے یہیں جوری گارڈین رہتے تھے کہ اس لڑکی کو سوسائیڈ کر لی ہے پنکھے سے لٹک گیا وہ میرے پاس کیس آیا وہ پتا چلا کیوں پنکھے سے سوسائیڈ نہیں ہوا تھا لڑکے نے بوری طرح سے تواک تنگ کر کر اس کو بروٹلی مردن کیا ہے تو اس طرح کا ایک کیس نہیں تھا میں آپ کو بتا رہا ہوں انہیں کو کیس خاص کر کے پسنی اتر پردیشنی اور خاص کر کے جہاں پر مسلم آبادی سب سے زیادہ ہوتا تھا وہاں پر اس طرح سے پتھاڑی کرتے لوگوں کو کرتے تھے یہ لب جہاد کے لیے یہ ہے اسی لیے یہ پنایا گیا کہ اسی طرح سے پریبتن ٹھیک ہے آشیڈ جی کو شاید کرنے چاہ رہے تھے اس کے بعد میں فائنل کومنٹ دوں گا آپ اس طرح سے برگلا کر کے آپ اس کی برگلا کریں جی آپ کی بات پہنیا یہ بات اچھا آ رہا تھا ہمارے بہت اچھے میتر ہیں ہمارے ساتھی ہیں اس سے بہت بڑے بہت سممان کرتا ہوں لے کہتے ہمارے ایشنی بھائی ایک بات کہے گئے کہ ہم آپ کی آتما کو چھوٹ کرتے ہوں تو یہ ہی بات ہے کہ جب کوئی پروکتہ یا کوئی کوئی پولیٹیشن کسی پائٹی سے مکھے منتری اور پردھان منتری کہتے ہوں اگر منچ پیسے کپڑے دیکھ کے میں آتنکیوں کو اور جو لچے لپھنگیں میں ان کو پہچان لیتا ہوں اس کا مطلب کیا ہوگا کپڑے دیکھ کے آپ پہچان تو آپ مجھد طور پر کسی وشیس ورگ سمودھائے اسی طریقے سے ہمارے بھائی نے کہہ دیا ہم جب آپ کی آتما کو چھوٹ پہنچاتے ہیں آپ کی سرکار سے ہم یہی گزارش کرتے ہیں آپ کسی کی آتما پہ آپ کسی کی آسکھا پہ مجھد پہنچا یہ مہد ہے بھارت کے سمیدان کے انسار سبھی کوئی ایک عدھکار دیا ہوا ہے اور اسی عدھکار کے سحس سبھی کو چیلے کھانے دیجئے یہ بھی قانون ہے یہ قانون سب کے لئے برابر ہے دیکھئے ابھی ہمارے بھائی نے اس چیز کو سنا نہیں کہ میں نے کس پریپیچ میں کہا اور یہ ایک کانگریسی اور ویروتی ہونے کے ناتے اس کو ایک بڑھیا ناجیم بھائی نے کہا تھا قرآن کی بات میں نے اس پر کہا کہ ہم نے قرآن کا جباب میں دے رہا ہوں آپ نے وہ کہا میں نے کہا ہم آپ کی آتما پر چھوٹ کر رہے ہیں تو ناجیم جی بل بلانے لگ اب اس کو انہوں نے دے دیا کوئی بات نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ آج جو یہ کانون بنا ہے اس کو اسپس ٹرو سے انتیم لائن میں کہنا چاہتا ہوں کہ کسی دھرم ابھی وقیل صاحب نے بتایا کسی جات کسی مجھب کے لئے نہیں ہے چاہے کوئی بھی ہو ہندو بھی اگر مسلم کا دھرم پریورتن جبرجستی برگلا کر خسلا کر کراتا ہے تو یہ کانون اس کے لئے بھی اتنا ہی ہے جتنا کی عیسائی کے لئے ہے جین کے لئے ہے پارسی کے لئے ہے مسلم کے لئے نازم صاحب ایک فائنل کومنٹ عدالت کا دروازہ اب بھی کھلا ہے کیا اس فیصلے کو چیلنج کرنے کی بھی کوئی تیاری ہے چونکہ آپ بہت سارے اس طرح کے مندوں کو بہت بھی پہلے ٹاپ کورٹس تک لے جاتے رہے ہیں بہت سارے سنگٹھن آپ کے ساتھ جڑ کر تو اس فیصلے کو بھی لیگل بیٹل کو کانٹینیو کرنے کی کوئی تیاری ہے اس طرح کو کوئی من بنایا ہے کہ کل جا کر اسی طریقے سے روک لگانے گی جیسے آپ نے پچھلے دنوں کہا کہ بہت اچھا فیصلہ تھا کاروڑ یاترہ کے بیچ جو لیا گیا پھر سپریم کورٹ نے اس پر روک لگائی تو اس پر بہت خوش ہی ہو رہی تھی تو اس طرح کی کوئی امید ہے کہ پھر اس بیٹل کو کانٹینیو کیا جائے لیگلی ہاں دیکھیں جس طریقے سے بھی یہ کانون بنایا گیا تو دیکھیں اس کانون ہم پورا study کرنے کے بعد بلکل سپریم کورٹ میں ہمارے اپنے جو علیمہ لوگ ہیں وہ بلکل سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ کے دروازہ کھلا ہے ہم لوگوں کے لئے کیونکہ دیکھیں ہم سویدھانک لوگ ہیں ہمیں سویدھان پر پونڈ بسواس ہے اور جس طریقے سے یہ کہا گیا ہے کہ لف جہاد کا بھی میٹھا ابھی آسوانی بھائی نے کس نہیں چالا کیسے یہ کہہ دیا گیا کہ یہ مسلمانوں کے لئے نہیں ہے جبکہ لف جہاد کا مطلب اگر میں اتصال پوچھوں تو لف جہاد کی ڈیفنیسن تک نہیں بتا پائے گے ہے جانے دیجئے دیکھیں اس کے جو بھی یہ قانون بنا ہے اس قانون کو ہم بلکل چیلنج کریں گے ہمارے اپنا جو مسلم سماج ہے بلکل جائے گا سپریم کورٹ جائے گا سپریم کورٹ میں جائے گا ہم اپنی پت رکھیں گے کہ ایک سمودہ کے لئے اس طریقے کا ماحول بنایا جارہا ہے تو ہم بلکل چیلنے کے پوری پوری کوسس کریں گے بہت بہت شکریہ حاجی نازم خان صاحب پرموت کمار صاحب عشیش مشرہ جی اشونی شاہی صاحب آپ پچھاروں کا بہت بہت شکریہ قیمتی وقت ہمیں دینے کے لئے اور اس پروگرم میں اپنا اپنی بات رکھنے کے لئے بہت بہت دھنیواد آپ سب کا برحال اس معاملے پر ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہ پچھلے پانچ سالوں میں بہت سیاست ہوئی لیکن یہاں سے آگے سیاست اور گرمائی گے اور دلی سے بھی کچھ بیانات آ رہے ہیں سمیں مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے وقت چھوٹے سے بریک کا ہے بریک کے اس پار ایک اور خاص پروگرم گلستان نیوز پر خبروں تجزیوں اور تفسروں کا سلسلہ جاری رہے گا پانچ کے پنچ میں بس اتنا ہے